چاند ہماری زمین کا ایک نیچرل سٹیلائٹ ہے اور چاند ہی کی وجہ سے ہماری زمین آئی سٹیبل ہے آج ہمیں اس پہ قدم رکھے ہوئے پورے پنٹالیس سال ہو چکے ہیں دراصل امریکہ ان دنوں اپنے ایسٹرنوٹس کو چاند پر بھیج کر پوری دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک سوپر پاور ہے نیل آمسٹرانگ جس نے چاند پہ پہلا قدم رکھ کر انسانی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی خوج کر ڈالی ان کے قدم کا نشان آج بھی چاند پہ موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پہ کوئی بھی ایٹموسفیر موجود نہیں وہ دن تھا سولہ جولائی 1969 جب ساری دنیا کی نظریں ٹیلی ویزن پر ٹکی ہوئی تھی اور ادھر ناسا بھی ایسٹرنوٹس کی آواز سننے کے لیے بے چین تھا گڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ ان کی امیدیں بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک سے ناسا کا رابطہ ایسٹرنوٹس سے ہوتا ہے اور نیل آمسٹرانگ چاند کی سرفیس پہ قدم رکھتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں یعنی یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے اور بہت بڑی چھلانگ ہے ان کے یہ الفاظ آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ میں لکھے جا چکے ہیں ایک انٹرویو میں نیل آمسٹرانگ کے ساتھی لیری وک نے کہا کہ آج بھی وہ پل میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے پچاس سال پہلے تھا پر ان سب میں سے سوال یہ اٹھ کر آتا ہے کہ ناسا نے اب تک کوئی بھی انسان چاند پہ کیوں نہیں بھیجا کیا آج کی موجودہ ٹیکنالوجی 1969 کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے نہیں گئیں یہ سوال آج بھی ہماری موجودہ ٹیکنالوجی کو چیلنج کرتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ناسا کے ایسٹرنورس کو ادھر ایلینز دکھائی دیئے تھے اور انہوں نے ایسٹرنورس کو ادھر دوبارہ نہ آنے کی وارننگ دی تھی یہ تو بات ہو گئی کانسپاریسیز تھیوریز کی لیکن اگر ہم ریالیٹی کی بات کریں تو ناسا کے پاس اب ایسا کوئی بھی مقصد موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے اپنے ایسٹرنورس کو مون پر بیجے کیونکہ چاند انسانوں کے رہنے لائق نہیں ہے کیونکہ چاند انسانوں کے لائے